ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی مہم پاک فوز کا شدید رد عمل آ گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ منفی مہم سے شہدہ کے لوہیکین کے دل آظہاری ہوئی شہدہ کے اہل خانہ اور فوز میں غم و غصہ اور استراب ہے مشکل اور تکلیف دے وقت میں پوری قوم فوز کے ساتھ تھی کچھ بحث حلقوں نے تکلیف دے اور توہین آمیز مہم جوئی کی یہ بحث رویہ ناقابل قبول اور قابل مزمت ہے پاکستان کو معاشی بھور سے نکالنے کے کوشش شارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا سعودی عرب بوئی یو اے ای حکام سے رابطہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے باجید ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھویں آٹھویں مشترکہ جائزے کی پیش کی شرائط پوری کر دی دوست ممالک کے طرف سے فنڈنگ کی یقین دہانے کے بعد کیس تجاری ہونے کا امکار عالمی داروں سے عربوں ڈالرز ملنے کا سگنل روپے کی قدر تیزی سے بحال ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے گیارہ پیسے سستا ڈالر کا بھاؤ دو سو چوبیس روپے چار پیسے کا ہو گیا چار روز میں انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر پندرہ روپے کم ہو چکی اوپن مارکیٹ میں ڈالر چار روپے سستا ڈالر کی قیمت کم ہو کر دو سو بائیس روپے تک آ گئی فور ایکس ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ڈالر کی خریداری نہ ہونے کے برابر ہے امران خان انٹربل غیر ملکی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سربراہ کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن 23 اگست کے صبح 10 بجے سماعت کرے گا امران خان کے خلاف ناہلی ریفرنس کے لیے بھی نوٹس جاری پی ٹی ایم کی درخواست پر نوٹس کی سماعت 18 اگست کو ہوگی کپتان کا قریض سے نکل کر باہر کھیلنے کا فیصلہ امران خان قومی اسمبلی کے نو حلقوں سے خودزمنی الیکشن لڑیں گے کراچی پشاور چارسدہ فیصل آباد اور دیگر انتخابی حلقے شامل الیکشن کمیشن نے آج ہی پی ٹی آئی کی خالی نشستوں پر انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی کاغذات 10 تا 13 اگست جمع ہوں گے امران خان ہمت کرو نیوٹرلز کے نام بتاؤ کس نیوٹرل لینڈ چیف الیکشن کمیشنر کی گارنٹی لی تھی نون لے کے ملید احمد خان کا چالنج بولے وزیرعالہ خبر پختنخواہ امریکی سفیر سے مل رہے ہیں محمود خان نے آپ کے مو پر تھپڑ مارا ہے امریکی مخالفت اور رجیم چینج والا بیانیاں کہاں گیا امران خان کی سیاست انتشار کے سوا کچھ نہیں کس کے اما پر یہ کیا جا رہا ہے ہمیں پتا ہے امران خان الیکشن کمیشنر کا نام دینے والی شخصیت کا بتائیں سعید غنی کا بھی مطالبہ کہتے ہیں جن پر بول پالش کا الزام ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا امران خان نے عارف نکوی کی کمپنی کو اٹھائی سرب روپے کا فائدہ پہنچایا امران خان جھوٹے ہیں ممنوع فنڈنگ پر پارٹی کیسے رہے گی امران خان بلے کی جگہ مرغی یا کٹے کا نشان رکھ لیں آئندہ 40 گھنٹوں میں اسلام آباد میں بڑا اجتماع ہوگا حکومت کو اسمبلی تحریل کرنے کی تاریخ دیں گے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے بھڑک لگا دی کہتے ہیں کہ حکومت عام انتخابات پر آنے کے لیے سنجیدہ نہیں الیکشن کمیشن نون لیگ کی پارٹی بنا ہوا ہے ممکن نہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشنر عام انتخابات کرائیں شاہ محمود قریشی نے اینے 157 میں بیٹے کی خالی نشست پر بیٹی کو ٹکٹ دے دیا پی ٹی آئی کارکنوں کا شاہ محمود قریشی کے خلاف احتجاز موروسی سیاست مرداباد کنارے لگائے ملتان میں تحریک انصاف کا کارکن آزاد حیثیت میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا انجنئر وسیم خان نے اینے 157 میں بطور آزاد امیدوار کا اگزاد جمع کرا دی دھکی چھپی بات نہیں کہ ملک پیچھے رہ گیا ہے ملکی برامدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈز ملنے کی توقع پر ڈالر گرا ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤں میں بینکوں کا کوئی کردار نہیں مفتا اسماعیل کا فکسٹ ٹیکس کے نفاس میں غلطیوں کہتا رہا ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا مہنگائی کو کب لگے گا ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ 49 فیصد تک جا پہنچی ایک ہفتے کے دوران 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ٹیمارٹر، ڈالیں، دہی، خوشک دودھ، انڈے، الپی جی کے دام بڑھ گئے صرف چار اشیاء سستی ہوئیں چودہ کی قیمتیں مستحکم رہیں چودہ شجاعت ہی پارٹی سربراہ رہیں گے الیکشن کمیشن کا چودہ شجاعت کو پارٹی سربراہ برقرار رکھنے کا حکم تاریخ بشیر چیما بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل برقرار چودہ شجاعت کی درخواست پر مسلم لکاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول بھی محفت چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ کمیشن کے فیضے تک کسی بھی اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کے فیضے تک سٹیٹس کو پر قرار رہے گا نیب قانون میں ترامین کے خلاف عمران خان کا کیس جاسس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے قانون پارٹی منٹ سے منظور کیا ہے اس کا احترام بھی ضروری ہے ترامین کسی آئینی شک سے متصادم نظر نہیں آ رہی چیف جسس نے کہا نیب قانون میں کی گئی ترامین اچھی بھی ہے معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے عدالت نے مفاد عامہ کو بھی دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے نیب ترامین سے مطالق نیب سے جواب طلب کر لیا جسٹس سجاد علی شاہ کے ریٹائرمنٹ کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے الودائی ریفرنس اور عشائیہ میں شرکت سے معصدت کر دی جسٹس سجاد علی شاہ کے عزاز میں گیارہ اکست کو فل کورٹ ریفرنس ہوگا سپریم کورٹ بار کے جانب سے جسٹس سجاد علی شاہ کو عشائیہ بھی نہیں دیا جائے گا عمران خان سب سے بڑا چور اور ڈاکو ثابت ہو چکا عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی نونلی کے رہنما حنیف عباسی کی پریس کونفرنس کہا ساکیب نصار کہتے تھے بیانے حلفی جھوٹا ہو تو ایکشن ہوگا پی ٹی آئی کی صدارت کے چار بندے آ چکے خواہ چودری بھی صدارت کے امیدوار ہے جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف عدالت جائیں گے پی ٹی آئی کے دعوے جھوٹے تھے یوٹنز کے سوا کچھ نہیں ہوا تحریک انصاف کے دور میں مافیاز مضبوط ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ ڈیرہ غازی خان، راجنپور، لسویلہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر اعظم کو سیلاب سے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف کاروائیوں پر ریفنگ دی گئی شہباز شریف نے کہا سیلاب سے ملک میں بڑی تباہی ہوئی اس وقت سیاست کا نہیں خدمت کا وقت ہے سیلاب سے جاماک افراد کے لواہی کین کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے خطے سمیت دنیا بھر کو متعدد چالنجز کا سامنا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا آسیان ریجنل فورم کے وزارتی جلاس پر خطا کہتے ہیں کہ کرونا وبا کے بین الاقوامی تعاون اور یک جہتی کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمارے کیے ہوئے تمام اقدامات مستقبل پر اثر انداز ہوں گے امن اور استحقام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر آسیان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کلاچی سمیت سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئید سندھ میں چھے محرم سے بارہ محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی آئید رہے گی محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسلام آباد میں محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس اور انتظامیہ کا مشترکہ فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں رینجرز اور کانون آفست کرنے والے تمام اداروں نے حصہ لیا اور پانچ ہزار سال قدیم تہذیب منجدوروں سے کنگ پریسٹ کا مجسمہ برامر ڈیکی ایریا سے کنگ پریسٹ کا مجسمہ دو حصوں میں پایا گیا مجسمہ دو یا تین عیسویں میں بدمت مذہب کے لوگوں نے بنایا انیس سو اکیس میں بھی ڈانسنگ گرل اور کنگ پریسٹ کا مجسمہ ملا تھا موسیقی